جہن دوستو میں آپ کا بھائی مونش بن عاظم اور یہ ہے آپ کے اپنے خان صاحب دوستو آج اللہ کے فیض و کرم سے ہم اپنی زندگی کی ایک ایسی کہان ہی آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں جو آپ کو رولائے گی بھی آپ کو حمد بھی دے گی اور آپ کو مشکل وقت سے لڑنے والا بھی بنائے گی اور ساتھی ساتھ آپ کو وہ سکھائیں گی جو لوگوں کو سیکھنے کے لیے ایک اپنی زندگی کا عرصہ قربان کرنا پڑتا ہے یہ بات جس نے بھی کہا بہت خوب کہا کہ کل کس نے دیکھا ہے جو کچھ ہے آج ہے اور زندگی میں ساری دولتیں آپ کا مالو پر اپنی زندگی میں ایک چیز کبھی واپس لانی سکتے وہ ہے وقت اور وقت سے جڑی ہوئی زندگی اور یہی وقت آپ کو انبھاو دیتا ہے تو یہ ویڈیو لمبا بنے گا پر اگر آپ دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں تو آپ روئیں گے بھی ہسیں گے بھی آپ میں ہمت بھی آئے گی آپ سیکھیں گے بھی اور آپ کو پتا چلے گا کہ آج ایمیس ٹھڑک کے مادیم کے ذریعے خان صاحب کے مادیم کے ذریعے اور خان صاحب کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے آپ کے بھائے مونی شبنی آزم کے ذریعے اللہ کی عطا سے کس طرح زندگیاں بدل رہی ہیں تو اتمنان سے یہ ویڈیو کو دیکھئے گا سوچئے گا سیکھئے گا اور پھر اپنی زندگی میں پریورتن آئیے گا آج سے تقریبا تقریبا 20 سال پہلے جب خان صاحب ساتارے ڈسٹرک کے وائی شہر میں اپنے آپ کو لا چکے تھے کیونکہ وہیں پہ جو ہے ہمارا پریوار رہتا ہے وہیں پہ ہمارا پریوار بسا ہوا ہے میری ماں میری بیوی کا گاؤ ساتارے ڈسٹرک کے وائی میں پڑتا ہے جو مہاراستر سٹیٹ میں آتا ہے تو وہیں سے جڑی ہوئی ایک کہانی بتا چلیے شروع کرتے ہیں خان صاحب بتائیے اُس ٹائم مومبئی سے بہت میراس ہو کے میں ساتارہ میں آگیتا ہے اور یہ بات آپ سمجھئے گا کہ مائگریٹ ہونا یہ انسان کی زندگی میں ایک نیم ہے جب بھی آپ کامیاب نہیں ہو بہت کوشش کر لیں اور پھر بھی آپ کا کچھ بن نہیں رہا ہے تو مائگریٹ ضرور ہوئیے گا یعنی کہ اپنا شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں ضرور آئیے گا کئی بار قسمت بدلنے کے لیے صحیح جگہ کی آور شکتہ ہوتی ہے اور وہ صحیح جگہ آپ کی زندگی میں آپ کو موقع دے گا تو خان صاحب تھوڑا بلند آواز میں بتائیے گا کہ ساتارہ میں ہوا کیا تھا اور جب آپ مومبئی سے نیڑا شکے مہارشتر کے ساتارہ ڈسٹرک میں ہیں تو کیسے کیا کام کاش تھا ساتارہ میں آنے کے بعد بہت سٹکل کرنا پڑا اور سٹکل بولے تو تھا تو کچھ نہیں میرے پاس نہ سائیکل تھا نہ اسکوٹر تھا نہ کچھ بھی نہیں بس سے جاؤ پیدر جاؤ کچھ کونٹیک بیپاریوں کو تھا ہمارے پاس ان کو کونٹیک فون کرنے کا پی سیو سے تو بہت سے بیپاری آنے کا دیکھ کے چلے جانے کا اور ہمیشہ نیراسہ ہی نیراسہ ہاتھ میں لگنے گا کبھی آکے پورا مات دیکھ کے چلے جانے کا آج بھروں گا کل بھروں گا یہی سلسلہ چلتا گیا تو ایک بار ہمارے پاس گجرہ سے تین بیپاری آئے تینوں بیپاری آئے تو تو بولے اس نے میرا نام پیار سے لوگ اجے بھائی بولتے تھے حالانکہ جو پورانے لوگ ہیں جو کھان ساپ کو یعنی کے میرے والد ساپ کو جو بہت پورانے جوانی کے ٹائم سے بھگو پہچانتے ہیں وہ پیار سے کھان ساپ کو آجے یا آجے بھائی کر کے بولاتے تھے تو لوگ بولے کہ آجے بھائی کچھ مٹیڈیل ہے تو آجائے بہت مٹیڈیل رہے گا تو آئے ان کو گاڑی ان کے پاس تھی بیٹھا بیٹھ کے ایک کمپنیم لے کے گیا وہاں مال دیکھے بلہ ٹھیک ہے اور کوئی کمپنی ہے دوسری کمپنیم لے کے گیا یہی سلسلہ دکھاتے دکھاتے ایک یا دو بج جاتا تھا ایک بج گیا تو ان کو اشارہ کرنے کا دیکھیا یہ ہوتل ہے کھانا آپ کھا دو ٹیم ہو گیا ہے یعنی کہ لنچ کر دو پہر کے کھانے کا دو پہر کا کھانے کا آگے ہوتل نہیں اہاں ایسا کر کے دو بج گیا پہلی بات تو مجھے بھوک لگی تھی یہ کھائیں گے تو مجھے بھی کھنائیں گے اس حساب سے ان کو بولتے گیا کہ دو بجات ان کو بولا دیکھو بھائی یہ ہوتل ہے کھا لو آگے ہوتل نہیں ہے تو اس میں سے ایک بندہ بولا کہ پسا کہا کرنے گا بانا ایسا پیچھے جاؤ تو پیچھے جو گھنگ کے جا کے ہوتل میں کھا کے آگیا اس کے بعد دوسری بھی سارا کیا دوسرا بھی کھا کے آگیا تیسرا بھی سارا کیا تیسرا بھی کھا کے آگیا میں مہین روٹ پہ کھڑا ہوں تو بولو تینوں کھا کے آگے میں بھوکا ان کے ساتھ رہ گیا اور پھر بھی ہمت نہیں آرہا اور بھی کمپنیوں میں لے جا کے دکھایا مال تو انہوں نے سارے مٹیر دیکھے سارے جگہ کا مال دیکھ کے چلے گئے بولی میں بولتا ہوں آپ کو مال میں کچھ دن کے بعد وہاں گیا کمپنیوں میں یہی سننے کا ہے کہ جو اس دن ساتھ میں آئے تھے وہ لوگ آئے تھے دو چار دن کے بعد سارا مٹیر لے کے چلے گئے اب یہاں پہ میں آپ کو کچھ بات بتانا چاہتا اور وہ دھیان سے سمجھے گا اور سنیے گا دوستو ساتارہ سٹی جو ہے جہاں پہ ساتارہ کی انڈیسٹرل ایریا ایمائی ڈی سی ہے وہاں سے وای ایک چھوٹا کزبہ گاؤ پڑتا ہے وہ چالیس کلومیٹر دور ہے اب جو مہراسٹرل میں رہتے ہیں ساتارہ ایریا میں انہیں یہ پتا ہوگا کہ بائی سے ساتارہ چالیس کلومیٹر کا ڈیسٹنس ہے اور خان صاحب نے جیسے کہا کہ گاڑی گوڑا نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس اسٹی سے پرواس کرنا ہوتا تھا سٹیٹ ٹرانسپورٹ سے برس سے ٹراول کرنا ہوتا تھا تو تقریباً ایک سے سوہ گھنٹا جاتا تھا اب خان صاحب اپنا گھر چھوڑ کے چالیس سے پچاس کلومیٹر دور گئے ان ویپاریوں کو لکھے گئے ان ویپاریوں کو مال دکھایا ایک کمپنی میں دکھایا پھر انہیں بولا نہیں اور کوئی مال ہے تو دکھائی گئے دوسرے کمپنی میں دکھایا اس امید سے خان صاحب نے دکھایا کہ کیا پتہ یہ مال نہیں تو وہ مال لے لیں گے وہ مال نہیں تو وہ مال لے لیں گے اور اگر اس پہ مجھے بھائیہ ہزار بارہ سو روپے بھی ہزار بارہ سو کلومیٹر ایک روپے کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں ہزار بارہ سو روپے بھی چھوڑ جائے گا تو میرے گھر کا چولہ جل جائے گا میرے گھر کی پرستیتی بہتر ہو جائے گی اور اس سے پہلے بھی خان صاحب کے ساتھ کئی ویپاریوں نے ایسا کیا ہے اور اسی کی کہانی ہم نے ایک ویڈیو میں شیئر بھی کیے وہ آپ آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو خان صاحب اس امید میں لگے رہے کہ یہ کمپنیوں مال دکھا رہا ہوں یہ لے لے گا وہ ویپاری کو یہ پسند نہیں آیا تو دوسرے کمپنی میں دکھا رہا ہوں وہ لے لے گا تیسرے دکھا رہا ہوں ایسے کرتے کرتے خان صاحب کو شام ہو گئی شام ہو گئی سارے کمپنیوں کا مال خان صاحب میں دکھا دیا ویپاری نے بھولا ٹھیک ہے بتاتے اور یہ بول کے نکل گئے خان صاحب نے کیسے کیسے جو پیسے بچائے تھے وہ پیسے بچا کے خان صاحب گھر پہ آ گئے اور اس امید میں کہ بھئی آج فون آئے گا کل فون آئے گا پرسو آئے گا جو کرانی کی دکان مالا تھا جہاں میں اور خان صاحب رہتے تھے وہاں پہ ایک چھوٹا کنارے کی دکان تھی کرانی کی یعنی کہ جنرل گروسری سٹور تو جنرل سٹور تھی وہاں کا پی سیو والا تھا تو خان صاحب پیسیو سے فون کرتے تھے اب بیپاری کو خان صاحب کوشش کرتے تھے کہ میں miss call مارو تاکہ وہاں سے میں کوئی call back آئے کیونکہ جب وہاں سے call back آئے گا تو مجھے اس پیسیو سے اب جو لوکل پیسیو ہوتا ہے اس میں ایک روپے کے coin دال کے چل جاتا تھا پر اگر وہ ایسٹیڈی ہوتا تھا تو وہ ساٹھ سیکنڈ بات نہیں ہوتی تھی تیس سیکنڈ ہوتی تھی اور کچھ کچھ تین روپے ساڑھے تین روپے جو لوگ کبھی ایسٹیڈی call کی ہوں گے کیونکہ اگر مہارشتر سٹیٹ سے آپ دوسرے سٹیٹ میں call کرتے تو تین ساڑھے تین چار روپے پر منٹ کا چار لگتے تو خان صاحب نے یہ سوچ ہے کہ بھئی ہمیں miss call مارتا ہوں یہ گروسری سٹور والا کھرانے کی دکان والا میرے پہچان کا ہے incoming call آئے گا اور دکان پر اگر فون پر گردی نہیں رہی گی تو مجھے بات کرنے مل جائے گا میرے پیسے بچ جائیں گے خان صاحب نے وہاں سے جا کے آنے کیا کئی بار miss call مارا کئی بار call کیا اور ترند کٹ کیا تاکہ وہ بندہ return call کر سکے اس ویپاری کا حصہ بڑا والا موبائل تھا return call کر سکے پر اس نے call نہیں کیا تو خان صاحب کے پاس جو 15-20 روپے بچے تھے جو خان صاحب سوچ رہے تھے کہ بزار سے سامان لکھایا جائے اور گھر کا چولا جو ہے چلایا جائے گھر میں کھچڑی دال چاہو جو ہے اس کیرانی کی دکان سے لکھایا کہ بنایا جائے پر خان صاحب نے سوچا کہ رسک لیتے ہیں ویپاری کو فون کرتے ہیں شاید ویپاری کو miss call سمجھ میں نہیں آیا ہوگا خان صاحب نے call کیا call کیا بندے نے پہلا call اٹھایا جیسی آواز سنی cut کر دیا خان صاحب کو لگا نیٹوک پرابلم ہوگا واپس پی سیو سے اسٹیڈی بود سے call کیا جائے تین call کرنے چھوٹا call بندے نے اٹھایا اور اٹھا کے بولا کہ ہم کو مان نہیں چلے گا دیکھتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے کچھ کرتے ہیں ابھی تو نہیں بتا پائیں گے بتاتے ہیں اور ایسا کر کے phone cut کر دیا تین بار چار بار call cut ہونے کے بعد اٹھا کے cut ہونے کے بعد اور ایک بار میں دہائی سے تین منٹ بات تھی اس کا ٹوٹل بھی بیس روپے کے قریب بن گیا خان صاحب کے جو پاس جو پندرہ سولہ روپے تھے جو گھر کے کرانے کی دکان سے گھر کے پیسے تھے کرانے کی دکان سے جو سامان لانا تا دال اور چاول تاکی کھچڑی بن سکے اور بچے کھا سکے وہ خان صاحب کو ایسٹیڈی بودھ والے کو دینا پڑا ایسٹیڈی بودھ والے نے بولا کہ بیس روپے کے قریب ہوا ہے تو بچہ ہوا پیسہ تو خان صاحب نے بولا میں دیتا ہوں اب خان صاحب خوددار انسان تھے اور خودداری پسند کرتے ہیں تو خان صاحب اسے بول نہیں پائے کہ بھئیہ یہ تین چار روپے جو اوپر کا بن رہا ہے فون کا یہ تو ادھار رکھ لے پر اس کے ساتھ ساتھ مجھے دالچال بھی ادھار دے دے میں آنے والے وقت میں پیسے جھکا دوں گا خان صاحب یہ بول نہیں پائے وہاں سے کھالی آتا ہے اور میں میری والدہ کو یعنی کہ میری ماتا شریر کو سلام کروں گا کہ اس مشکل وقت میں میری ماتا شریر نے میرے والد صاحب کا ساتھ دیا جب میرے والد صاحب ریٹنگ گھر آئے تو میری ماں نے پوچھا نہیں کہ بھئیہ راشن کا سامان کیوں نہیں لے گیا بچے بھوک ہیں میری ماں سمجھ گئی میری ماں پڑوسی کے پاس گئی وہاں سے کچھ کھانے کا ریجمنٹ کی چھاول ڈال لے کے آئے اور بنا کے ہمیں ہمارا پیڑ ہوئی قرآن کریم کی کئی آیتوں میں کئی ایسی آیتیں ہیں جو مجھے بڑی پسند ہیں جن میں ایک آیت ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ان نمال اسری اسرا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور یہ چیز میری ماں اور میرے پتا شریر کے دل میں گھر کر چکی تھی اور وہ جانتے تھے کہ جوانی میں شروعات میں خدا نے جسے آزمائش والے دن دکھایا ہے جس نے بلتا ہے نا رب نے جسے تکلیف والے دن دکھایا ہے اسے چین اور سکون کے دن بھی رب دکھاتا ہے اور وہی آج ہے اللہ کے کرم سے میرا گھر فل رہا کھول رہا ہے آپ لوگوں کی دعا سے اللہ کے کرم سے رسول اعظم کے نالہم پاک کا صدقہ اور چیزیں بہتر ہیں پھر خان صاحب نے پھر ہمت باندھی اور خان صاحب پیسے لینے سے پریس کرتے تھے لوگوں سے ادھار مانگنے سے پریس کرتے تھے انہیں بہت شرم آتی تھی میں آج بھی خان صاحب کا نیچر جانتا ہوں اور وہ لوگ جنہوں نے خان صاحب سے ادھار لیا ہے وہ اس خان صاحب کی نیچر کو جانتے ہیں کہ خان صاحب جن کو ادھار بھی دیتے اللہ کی عطا سے ان سے خان صاحب مو پھیڑ لیتے کہ بھئیہ میں اس کے سامنے جاؤں گا اسے شرم آئے گی اور پھر اسے لگے گا کہ میں اسے پیسے مانگوں گا تو یہ مجھ سے مو چھوڑا گا اس سے بہتر ہے میں اس سے مو چھوڑا لوں یہ اللہ کی عطا سے خان صاحب کا نیچر اور میں اللہ کی ازاق لے گواہی دیتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا یہ نیچر ہے میں نے پایا ہے والد صاحب کا یہ نیچر تو خان صاحب کو بڑی شرم آتی ہے پیسے مانگنے پر دنڈا کرنا تھا مصیبت سے لڑنا تھا مشکل سے لڑنا تھا تو میری ماتا شریع کو میں پھر سے سلام کرتا ہوں میری ماتا شریع نے میرے خان صاحب کے بیچینی کو پہچانا اور میری جو نانی سائیوہ ہے میری ماں کی جو ماں ہے اللہ ان سے راضی ہو میری نانی سائیوہ کو پینچن آتی تھی تو میری والدہ جو ہے میری ماں وہ نانی سائیوہ کے پاس گئی ہمارے اور کہا کہ سو روپے مل جائیں گے مجھے ضرورت ہے اور میری ماں کی بلتے نا میری ماں اللہ کی عطا سے وہ مہلہ ہے جس نے کمر باندھی جس نے اپنے پتی کا صحبیمان خودداری ٹوٹنے نہیں دی جھگنے نہیں دی ماں نے یہ کہا کہ مجھے سو روپے کی ضرورت ہے اور میں میرے شوہر سے نہیں کہہ پا ہی اس بات میں ماں مجھے سو روپے دے دے اور نانی نے سو روپے دیا اور ماں یہ بول کے نہیں لے کہا ہی کہ میرے شوہر کچھ ہے اور نا شوہر کو پتا تھا ماں نے میرے والد صاحب کے ہاتھ میں سو روپے رکھا اور کہا کہ میں نے بچا کے رکھے تھے اب یہ لیجے وہاں پر یہ اور جائیے بزنس کیجے اب بھائیس امید میں نکلے کہ بھائیہ کمپنی میں پھر سے مال دیکھتا ہوں پھر سے ویپاریوں کو اپروچ کروں میں پھر سے بات کروں گا گجرات کی پارٹی سے بات نہیں پٹی ہے تو اب ممبئی کی پارٹی سے ہو گئی کہ میں آتا ہوں خان صاحب پیسے لے کے ڈائریکٹ لوڈنگ کر آ دیں گے تو خان صاحب نے سوچا کہ بھائیہ یہ ویپاری منگل کے دن آئے گا اور آپ کی جانکاری کے لئے میں بتا دوں کہ گروہر کے دن جو ہے ایمائی ڈی سی ساتھا رگی بند رہتی ہے تو منگل کے دن یہ ویپاری آئے گا سومار کے دن میں پہنچ جاتا ہوں ایک دن پہلے ہی پوری بندوست کر لیتا ہوں گاڑی کے رینجمنٹ کر لیتا ہوں مال کی بیورا لے لیتا ہوں کہ کتنا سکراب اویل بلے کیا ہے کیا نہیں ہے خان صاحب نکل گئے بس سے پہنچے سو روپے اس وقت پہ ملا تھا تب ٹکٹ بھاڑا اندازن تیس 22 سے تیس روپے کے کری ٹکٹ بھاڑا تھا گر میں غلط نہیں ہوں خان صاحب 22 سے ساتھا رہا جانے کے لئے خان صاحب پہنچے وہاں سے MTC کچھ کلومیٹر دور تھا خان صاحب چل کے گئے پیسے بچانے کے لئے اور رستے میں خان صاحب نے گوڑا پاو کھایا اور پیسے بچانے کے لئے جو کہ خان صاحب جو خان صاحب کو پہچاند تم کو پتا ہوگا خان صاحب کو دھومرپان کی عادت ہے ویشن ہے تو خان صاحب بریسٹال سیگریٹ جوانی سے پیتا ہے پر اس وقت میں پیسے نہیں تھا تو خان صاحب نے بیڑی لی اور وہ شیوہ جی نام کی بیڑی آتی ہے جو مہارشتہ ملے تم کو پتا ہوگا تو یہ بیڑی لی اور یہ بیڑی خان صاحب نے پی وہاں بھی پیسے بچا اور کمپنی میں پہنچے اب جب کمپنی میں پہنچے تو خان صاحب کو پتا چلا کہ بھئیہ مال تو جا چکا ہے اور تین چار کمپنی جو دکھائی تھی سب کا مال اٹھ چکا ہے تو خان صاحب نے جب مینیجر سے بات کی تو مینیجر نے کہا کہ بھئیہ وہ جو ویپاری کو آپ لے کہتے وہ یہ آپ کے بندے نے مال اٹھا کے لے سوچئے گا کتنی ہمت تو کی ہوگی کیا تکلیفیں آئی ہوگی وہ پرستیتی خان صاحب نے دیکھی ہے وہ پرستیتی کو جانا ہے اور اس کے بعد آج خان صاحب کو سکراب انڈسٹری میں جو جانتے ہیں وہ خان صاحب کو سکراب کینگ کہتے یہ ہم نہیں کہتے وہ کہتے یہ ہوا کیسے یہ ہوا اس لیے کیونکہ خان صاحب نے پرستیتی کو جانا کتنائیوں کو دیکھا اسے لڑا اور آگے بڑا اور لڑتا صرف اکیلا بننا نہیں ہے آج تصویر میں آپ کے سامنے میں اور میرے پتا جی آ رہے ہیں پر میرے اور میرے پتا جی کے پیچھے جو سپورٹ ہے وہ میرے ماں کا ہے میرے پیچھے میری بیوی کا ہے تو ایک پریوار کا سپورٹ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب خاص طور پر اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جو بھی بندہ آتا ہے اسے اللہ کی رضاق نے نشل کے جانکاری دے اس سے پہلے بھی اپنے چینل پر ویڈیو دیکھا کہ ایک بندہ آ کے ہمیں گالی دیتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے کہ بھئیہ تم عام جانکاری کیوں دے رہے لوگوں کو وہ گالی کھانے کے باوجود بھی ہم اللہ کی رضاق لے آپ کو جانکاری دیتے ہیں کیونکہ یہی وجہ ہے خان صاحب نے جو کٹنائیاں فیس کی وہ آپ کو فیس نہ کرنا پڑے اور ایسے ہی آج سے کچھ مہینے پہلے ایک ویکتی ہمارے پاس آیا تھا اس ویکتی کا نام کیا تھا دلی والا شیر سنکر یادو جس کا ساموسہ کینگ نام کا ایک بزنرس ہے ڈیلی میں اس کی کٹنائیاں اس کی چالنجز کیا تھے وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھئے گا ویڈیو تھوڑا لمبا ہوگا پر یقین جانیے گا ویڈیو کے انت میں آپ کو اس بات کا اتمنان ملے گا سکون ملے گا کہ زندگی life are full of struggles life are full of hurdles زندگیوں میں کٹنائیاں زندگیوں میں نا ایسی رکاوٹیں آتی ہیں پر اسے پار کیسے کیا جاتا ہے ایک چھوٹی سی حمد کی ضرورت ہوتی ہے جو حمد خان صاحب کو نہیں ملی وہ اللہ کی رضا کے لئے خان صاحب آپ کو دے رہا ہے تو ویڈیو دیکھے گا اور ایک چیز اور آپ کو بولنا چاہتا ہوں کہ جو وہ تین گزراتی ویپاری تھے وہ دن آگے مجھے یاد ہے اور اُس دن کی بھوک آگ بھیگ مجھے یاد ہے وہ بھوک کبھی نہیں گونوں گا کہ پورا دن بھوک آ رہا ہوں وہ بھوک تک نہیں بھول پائے میں اسی لئے آگ میرے پاس جو ہی آتے ہیں سب سے پہلے ان کو میں بولتا ہوں پہلے آپ کھانا کھاؤ بعد میں جو باتیں ہم باتیں کریں اور یہ آپ میں سے جتنے لوگ ایمیس ٹیڈر کو آگے مل چکے ہیں اور ابھی ہمارا ویڈیو دیکھ رہا ہے آپ کو سچائی کا واسطہ اللہ کی رضا کے لئے کومنٹ باکس میں بتائیے کہ کھان صاحب نے جو یہ کہا کہ کھان صاحب آپ کی سیوہ کرتے کیا وہ واقعی میں آپ کو سچ نظر آیا تاکہ دنیا کو ہمارے باتوں کے ساتھ ساتھ کومنٹ باکس میں آپ کی گواہی سے بھی پتا چل سکے کہ انسانیت آج بھی زندہ ہے جو لوگ آتے ہیں مجھ سے ملنے جو کہیں سے بھی پورے آل انڈیا سے آتے ہیں یہاں تک باہر دیت سے بھی لوگ آتے ہیں ملنے آتے ہیں مجھے آتے ہیں مونی سے ملنے آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو کھانے کا پہلے ہو کرتے ہیں بھئے پہلے کھانا کھاؤ اس کے بعد ہم بات کریں گے لیکن کبھی کبھی ہم اس میں اپنے آپ کو ڈھوپتے ہیں کوئی وہ پرانا آجے تو نہیں آرہا جو بھوکہ ہوگا یہاں کھانا مل جائے گا تو میں اپنے آپ کو ڈھوپتا ہوں اس میں جو بندہ مجھ سے ملنے آتے ہیں تو پہلے کھانا آپ آپ سب کو میں کہوں گا کہ کھان صاحب کی یہ وچار دھرہ ہے کہ امیر ہو یا گریب ہو کھانا سب کی ضرورت ہے امیر کے پاس ہو سکتا ہے وقت نہیں ہوگا کھانا کھانے کے لئے تو اس کی سیوہ کرلو گریب کے پاس شاید پیسے یا قوت نہیں ہوگی کھانا کھانے کے لئے تو اللہ کے اعزاء کے لئے اس کی سیوہ کرلو ہر دھرم میں بھوکے کو کھانا کھلانے کا بڑا بڑا آمان ہے یہ بڑی نیکی ہے پر جو دھرم میں نے پڑا ہے اس کی بنیاد سے بتاتا ہوں شیخ عبدالقادر جیلانی گوھ سے آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تمام دنیا کی نیکیاں کھنگا لی پر بھوکے کو کھانا کھلانے سے بڑی نیکی مجھے نہیں تو آئیے اس بات کو کنٹینو کرتے ہیں اور پہلے آپ کو اس وقتی کا ویڈیو دکھاتے ہیں جو وقتی کی زندگی امیس ٹیڈر کے مادیم کے ذریعے اللہ کی اطاع سے بدلی آئیے سنیے اس کا کیا کہنا تھا اب جیسا کی ہمیں اس ریپ کے کام کے بیسے میں یا بیزنس کے بیسے میں جوب کے بیسے میں جاننا تھا تو پھر انہوں نے کیا کیا پہلی بات تو ان کے اندر ایک بہت اچھی عادت ہے ان کے پاس ڈیلی نا آٹھ سے دس لوگ بارہ لوگ پندرہ لوگ ملنے آتے ہی ماتے ہیں جس کا کھرچہ وہ سوائم اٹھاتے ہیں ہوتل اسٹے کچھ نہیں لیتے ان سے انہیں کیول جانکانیاں جو ان کے حساب سے ہوتی ہیں جو جیسا لینا چاہتا ہے اور ہماری خیال سے پورے انڈیا سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور وہ سبھی کو ایک ساتھ جوڑ دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس میں ایک آئے ہوئے تھے بیزنس مین تھے ہر سجین نام وہ راجستان سے آئے ہوئے تھے وہ بیزنس ڈیل کرنے آئے ہوئے تھے کچھ انہیں پرچیز کرنا تھا خان صاحب کے مادیم سے اور انہوں نے مجھے ایک دوسرے سے جوڑ دیا دوست بنا دیا اس سے بھی مجھے بہت کس سوکھنوں کو ملا ہر سے بھی تھینکیو ہر اور بہت ساری چیزیں کانفیڈنس میں نے لیا اور پتہ ہے آپ کو اس ور آپ کو اسی سے ملاتا جس سے آپ کا کام بنتا ہے جس سے آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے حال تو لوگوں سے نہیں ملاتا جس سے کوئی مطلبی نہیں ہے اس میں کوئی مطلبی والی بات نہیں ہے اب بات کیا ہے اب کان صاحب ہم دونوں کو اچھے سے ان کو بیزنس کے بھی سے جو انہیں پرچیز کرنا تھا اس کے بھی اس میں ڈسکس کرتے تھے اور صحیح راستہ سجھاتے تھے کہ آپ کو کہاں سے کیا پرچیز کرنا ہے تو آپ کو کس ریٹ پر ملے گا اچھا انہوں نے ہر ایک جانکاری دی جو کہ بہت لمبی ہو جائے گی بس اتنا ہی کہوں گا کہ بہت ایمانداری سے بہت ہی نسبکش ہو کر کے وہ ساری چیزیں ہمیں سمجھائے بتائے ہم وہاں تین دن نشچے کیے اور پورا کا پورا خرچہ سکھان صاحب نے دیا ایک روپیا مجھ سے نہیں لیا نہ ہی لگا جبکہ وہاں عمومن لوگ ایک دن کے لئے جاتے ہیں نائٹ اسٹے کرتے ہیں دوسرے دن ڈسکس کرنی تھی سمجھنا تھا نہیں جانکاری تھی مجھے تو انہوں نے بہت سپورٹ کیا اور ایماندار پورا اسٹے کر آیا انہوں نے پھر سے بھی اور ہم لوگ وہاں اسٹے کیے اس کے بعد ہماری اب ٹرین تھی ایماندار بس سمجھئے کہ مجھے ڈراؤ بھی کیا اور یہاں تک کہ میرا ٹکٹ تھا اس کا بھی گھما فیر آ کے پیسہ انہوں نے دے ہی دیا جبکہ اتنا تو بیلنس مینٹین کر کے گئے ہوئے تھے کہ نہیں چلے آئیں گے لیکن وہ گھما پھر آ کر کے دوسرے کے مادیم سے مجھے دلوا دیا کہ بھائی یہ لے لو اور یہ رہنے دعا آپ خرچہ کرنے کے لیے ٹھیک ہے وہ خان صاحب نے دے دیا ٹھیک تھینکیو خان صاحب تھینکیو مونیز بھائی بہت آپ لوگ دل کے اچھے لوگ ہو اور آپ کو بھگوان بہت آگے لے جائے گا آپ اسی طریقے سے بہت لوگ آتے فراوڈ کر کے چلے جاتے ہیں لیکن فراوڈ کرنے والوں کی کوئی بات نہیں وہ کسی کو دل پہ نہیں لیتے بہت لوگوں نے دھوکے بھی کیے لیکن وہیں سے ہم کو سیکھنے کو ملا کہ دھوکہ کیسے ہوتا ہے اور کب ہو جاتا ہے بہت لوگ آتے ہیں اچھے اچھی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں اور چیٹ کر جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے خان صاحب بہت ہی دل کے صاف آدمی اور بہت ہی پورا پریوار مونیز بھائی آپ بھی آپ نے بھی جتنا گیان دیا جتنا سپورٹ دیا جتنا ادادر گھما کر کے ساری چیزیں ڈیری میں لے آ کے پریکٹکلی سکھایا ہے تین دن میں ہمیں کہ سکرائپ کیسے ڈونڈتے ہیں اور کہاں ملتا ہے کیسے کیا کیا آتا ہے یہ سمجھ لو آپ کم سے کم کچھ نہیں کس کس انڈسٹری کہاں کہاں کیا ملتا ہے کس جگہ کیا ملے گا آپ کے کام کی چیز انہوں نے سب کچھ ٹریننگ لی اچھا لی پھر اس کے بعد واپس آ گئے واپس آئے اب یہاں پہ ہمارے سامنے سیچویشن کچھ اور تھی کہ ہمارا بیجنس ایک جو چل رہا تھا جو ہماری کوئی فیملی بچے وائف مل کر کے چلا رہے تھے اور جو کہ ہمارے کچھ امپلائیوں کی وجہ سے کچھ ڈاؤن ہو گیا تھا اور بیوہار خراب ہو گیا تھا کیونکہ آئے دن کوئی پیسہ مانگنے والا یا کوئی ادھاری مانگنے والا انسان چڑھتا تھا دکان پہ تو ساپ بلکل ٹوٹ چکی تھی اور یہاں تک کہ اناؤنسمنٹ ہو چکا تھا کہ 28 نومبر سن 2023 کو ہماری ساپ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی سمو ساکنگ بلکل بند ہو جائے گا بہت سارے کچھ مرز کے فون آئے کہ نہیں سر ایسا مت کرو آپ کچھ ایسا کرو کہ جو ہے یہ آگے چل جائیں جو بھی سپورٹ چاہیے ہم سے آپ لے لیجے اب اگر کوئی انسان سپورٹ کے لیے بول دے اس کا مطلب تھوڑی کہ اب ہم ان سے سب کچھ مانگ لیں اپنا بھی فرج بنتا ہے پریسانی آئیں کچھ ہو سکتا ہماری گلتیوں سے ہی آئیں کچھ ہماری وجہ سے آئیں تو اس کا نجات بھی ہم کو ہی نکالنا ہے ایٹیمٹلی لوگ راستہ بھی بتا دیں گے سپورٹ بھی کریں گے اگر آپ اماندار نہیں ہوں گے اپنے آپ سے تو نہیں ہو پائے گا تو آپ آگے نہیں جا سکتے پھر کیا ہوا اب خان صاحب سے ہمارا باتچیت ہوتا رہا انہوں نے یہاں تک ہماری فیملی کو اب گھر میں راسن یا پانی یا کچھ بھی لانے کے لیے گھر چلانے کے لیے یہاں تک یہ نانس کر دیا کہ ہم آپ کو پچیس ایرپر مہینے آپ کو دیں گے لیکن کیا ملے لوں یہ پھرس نہیں ملتا ہمیں جتنی جرورت تھی اتنا ہی لیا اس میں انہوں نے ترنت تکال ہمارے ایکاؤنٹ میں دو ہزار روپے ٹرانسفر گیا جو کہ کیول گھر کے خرچ کے لیے تھا اور یہ بھی بولا کہ آپ کو کل یا پرسوں میں جیسے بھی ہے بے ہی چکا بول دینا آپ پیسے ٹرانسفر کر دیں گے سپورٹ کیا انہوں نے جس کے لیے تھینکیو کہ انہوں نے سمجھا ہماری پریسانیوں کو دکھتوں آگے کیا ہوا پھر ہم میری میسیس اور میں دونوں نکل پڑے اسکرائب کی دنیا پہ اسکوٹی لے کر کہ صبح مارننگ میں آٹھ بجے نو بجے گاڑی نکال دی کہاں جانا ہے انڈرسٹری سرچ کرنی ہے کہ جہاں پہ ہمیں اسکرائب مل سکتا ہے خان صاحب کی گائیڈنس میں بہت ساری کچھ نہیں تو بیس پچیس کمپنیوں میں گیا ہوں گا اور ایک دن میں نہیں یہ پندہ بیس دن ہم لگاتار چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے اچھا اب ادھر ہمارے دکان کی قرائے مکان کا قرائے بجلی کا بل بہت ساری چیزیں پنڈنگ تھی پریسر بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اب ہم اسکرائب کی طرف بھی دھیان نہیں دے پا رہے تھے اور بجنس کی طرف دھیان نہیں دے پا رہے تھے پھر ایلٹیمیٹلی کان صاحب نے یہاں تک کی بول دیا کہ آپ سلائی مسین لے کے آؤ جس سے امیڈیٹ آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے تورنت وہ تار پتری کا کام دینے کی بات کر دیئے رہ مٹریل بھی وہ بولے کہ ہم پرچس کرا دیں گے آپ کی والد سرچ کرو کوئی بھی انویسمنٹ لگے گا کسی طریقے کا انویسمنٹ لگے گا چاہے مسین خریدنی ہو یا رہ مٹریل لینا ہو یا یہاں تک کی بولا کہ اپنے خرچے لکھتے رہنا جتنی جگہ جا رہے ہو گاڑی میں تیل کتنا لگ رہا ہے کیا خرچ کر رہا کیا کھا پی رہا اس کا سارا پیسہ میں دوں گا سب کچھ بلکل نیڑر کر دیا مجھے چاہ پھر بیچ میں اب رکاوٹ تین مہینے ہو گئے رنٹ پنڈنگ ہے اور کیا کرنا ہے اچھا ان کو بھی میں نے بول دیا تھا کہ سوپ کھالی کر دیں گے بیج کر کے آپ کو اس کا پیسہ دے دیں گے اور ہم فری ہو جائیں گے پھر ہم دوسرا بزنس کریں گے تو ان کا بہت بڑا یوگدان رہا انہوں نے بیٹھا کر کے بہت پیار سے ہمیں میری میسیس کو اچھی طریقے سے چیزیں سمجھی اور سمجھایا یہاں تک کہ بول دیا انہوں نے کہ آپ کو کہیں نہیں جانا ہے آپ کو یہی بزنس کرنا ہے یہ دکان میں کسی کو دنگی نہیں اور یہ سوپ آپ دونوں سوپ آپ ہی چلائیں گے اور آپ کل سے دھیان دیں گے اس پر رہی بات کرائے کی جب ہوگا دے دینا نیکسٹ منت کا کرائے مجھے دینا جو کہ آنے کے بعد مطلب اب نومبر منت نکل گیا میرا ختم ہونے 28 کو دسمبر کا انہوں نے کرائے 15 20 تاریخ کے لاشت منت میں آپ دے دینا باقی آپ دیتے رہنا پیچھے والا بھول جاؤ بھی نہیں چیئے مجھے پھر کیا ہوا کہ تھوڑا سا بل ملا کہ ہاں چلو سکون سانتی ملی خان صاحب سے بات ہوا میں نے بولا بھی کہ خان صاحب اب اسی بزنس میں ہم جا رہے ہیں اور جیسا کہ آپ نے گائیڈ بھی کیا تھا کہ یہ بزنس ہم کو سب کچھ دے سکتا ہے کیوں اس میں تھوڑا سا چیزوں کو سیکھ نہیں رہا کہ ہم نئی چیزیں کرنے کے لئے پیچھے ہمارے بہت پیسر ہو گیا تھا تو مجھے وہ ہی واپس آنا تھا میرے بہت سارے کسٹمر نے پھر سپورٹ کیا کہ آپ سر کرو کام کرتے دسمبر سے لے کر اور آج اگر میں بات کروں تو جنوری فروری ماہز تین مہینے میں ہمیں ملچاوئیوں پر پہنچا دیا لوگوں نے خان صاحب نے اور جس کا کوئی جواب نہیں ہاں ایک تو بڑی پا خان صاحب نے ہم کو کام بھی دیا کہ ہمیں کچھ بیاپاریوں کو جیسے امپلائز کی ضرورت ہوتی اس کا ویریفکیشن کرنا ہوتا ویریفکیشن کا کام دیا وہاں سے انکم کرائی مجھے مجھے وہاں سے انکم ملا اس کا ڈائیٹ پیسہ مجھے بھی دلایا اور اس پورے دن کا خرچ بولتے نا اچھے سے دو ہزار روپے سے زیادہ ہم نے کم آیا ایک دن جو کہ خان صاحب کے سپورٹ سے خرچے بھی دیئے خان صاحب اور کم آئی بھی کروائے خان صاحب بہت دل کے اچھے ہو بہت ایموشنل ہو جاتا ہوں اس لئے بیچ بیچ میں کٹا جاتا ہے جب بھی آپ کو سوچتا ہو مجھے بہت انرجی ملتی ہے مونیز بھائی بہت بہت دھنیوات ابھی تک سپورٹ کرنے کے لئے اور آگے بھی آپ نے جو وعدہ کیا ہم آگے سپورٹ کریں گے اب آپ نے مجھے پیروں پہ کھڑا کر دیا ہے بس آپ کوئی جواب نہیں میرے پاس اس کے آگے کچھ کہنے کا آپ کے وصہ میں کی میں آپ کی جتنی بھی تعریف کروں پہلی بات تو کم ہے اور میرے پاس سبد نہیں ہے کہ میں آپ کو کس طریقے سے کم ہوں آپ میری بھگوان تھے اس ور تھے سب کچھ آپ نے کیا جو سپورٹ آپ نے دیا جو حمد آپ نے دی تو حمد سائد ہی سنا اپنے دیکھ اپنے یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا میں اور کھان صاحب اللہ کے بندے ایک ایسے بندے ہیں جو مٹی سے بنائے مٹی میں مل جائے گا گندگی لے کے چلنے والے ہم انسان ہیں ہم کھاتے ہیں گوبر بناتے اسے پھیک دیتے ہمیں نہ ہمارے کل کا پتہ تھا نہ ہمیں کل سے کچھ سیکھ حاصل کی اور نہ ہمیں ہمارے آج کی سمجھ ہے نہ آنے والے کل کا ہمیں پتہ ہے ہم محض ایک انسان ہیں یہ اللہ کی کرم نواز ہی ہے کہ اللہ نے آپ کے لئے کھڑے آپ کے ساتھ کھڑے نہ پیچھے نہ آگے اللہ کی رضا کے لئے ہم سے جانکاری ڈشرک لے سکتے ہیں فی سب اللہ فری آف کاسٹ اللہ کی رضا کے لئے ہم جانکاری فری میں ہوتی ہے دندہ فری میں نہیں کرتے اور ساتھی ساتھ آپ یہ بھی کہنا پہلے ہم لوگوں سے بات کرتے تھے لوگوں سے بات کرنے کے لئے وقت ہوتا تھا تو ڈپریشن کا جو ریشو ہوتی تھی سنکھ ہوتی تھی بہت کم ہوتی تھی آج ہم سب اپنے موبائل میں پڑھے اپنے زندگی میں پڑھے اپنے سورت میں پڑھے اور ہم فلا طریقے پہ کام کر رہا تھا کہ اس کا ڈپریشن جائے پر ڈپریشن جانے کا سب سے بہترین طریقہ معلوم کی بہی اللہ کی رضا کے بات کیجئے آپ کھل کے بولیے اور اللہ کی رضا کے سنیے کیونکہ یہ بولنا اور سننا خدا نے بنایا اور ایک چیز میں آپ کو بولتا ہو یہ قدرت نے رب کریم نے اللہ تعالی نے آپ کو یہ کان بے کابو دیا آگ آپ کابو میں آپ بند کر لو آپ بند کر لو آپ بند کر لوگے ہاتھ آپ کابو میں روک لو کسی کو مار نہیں پاؤ گے کسی کو رکا نہیں پاؤ گے کسی کو اشارہ نہیں کر پاؤ گے دینا تو بھی آواز آئے گی بھلے آپ اس کو نظر انداز کر مال میں کہا نا آپ کو اللہ تبار تعالی نے کیوں بے کابو دیا ان وجاؤ میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندے لوگوں کی بات سن لوگوں کی پریشانیوں کو حل کر کئی بار جو اس ویڈیو سے لے آپ کو کسی کی زندگی بدلنے کے لئے ڈاکٹر بابا سائے بھیم راو امبیٹ کر بننی کی ضرورت نہیں ہے چھتر بیدی شیواج مہاراج بننی کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر اول پاکیر جینرل آپ دین کلام ضروری نہیں آپ کی بننے کے لئے یہ سب بلا شبہ بڑے مہان بندے انہوں نے زندگی میں کئی لوگوں کے پریورت کی ہے پر آپ بھی ان کے جیسا ہیرو بن سکتے ہو اگر صرف آپ ایک کی زندگی بدل سکو اور ایک کی زندگی بدلنے کے لئے آپ سننا شروع کی جائے کئی بار سامنے والا آپ کی بات کئی بار سامنے والا آپ کو سنتا ہوا پاتا ہے اسے یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی مجھے سن رہا ہے تو اس کی زندگی بہتر ہوتی ہے اس کی depression کم ہوتے اس کے society کی case کم ہوتے سنی میرے بھائیو اللہ کی رضا کے لئے سنی زندگی بدلتی زندگی بدلی اور اللہ کی رضا کے لئے آپ میں سے کبھی بھی کسی کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی میں ڈپریشن میں ہوں میں پریشان ہوں تو اللہ کی رضا کے مجھے اور خان صاحب کو ایک بار کال کیجئے رات کے دو یا تین بجے تو وہ چاہتا ہے نا کہ آپ بولے اور میں سنوں تو اللہ کی اگر فون اٹھی جائے گا تو میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں موت کو خود مط بلائی سوکسائیٹ is hideous crime بے شک موت سب کو آنی ہے پر زندگی موت سے چھوٹی نہیں ہے زندگی بڑی ہے تاکہ آپ سوال تیار کر سکے اور جب پورے ویڈیوز دیکھنے کے بعد بھی آپ کے من میں سوال ہے تو ڈسکرپشن بوکس میں میرے اور خان صاحب کا نمبر دیا باقی بندوں کو دیتا ہے اگر آپ پریشان ہیں آپ کو کوئی سننے والا چاہیے اور کوئی سننے والا نہیں مل رہا تو اللہ کی رضا کے لئے فون کیجئے اس وقت پہ ہمارے پرسنل وقت میں بھی ہم اللہ کی رضا کے لئے آپ کو بھٹ دیں آپ کی بات سنیں اللہ کے رضا کے لئے آپ کو ہمت دینی کوشش کر گئے سوشائی مت کیجئے ڈپریش مت ہوئی یہ سوچے گا آپ کے بعد آپ کے پریوار کا کیا ہوگا یہ سوچے گا کہ اگر اس وقت پہ خان سا ہمت ہار جاتے اس وقت پہ اگر یاد ہمت ہار جاتا تو آج تو آئیے اللہ کی رضا کے بات کی جائے ہم اللہ کی رضا کے آپ کے ساتھ تب تک میں آپ کا بھائی مونش ابن عاظم اور یہاں آپ کے کھان صاحب اجازت چاہتے السلام علیکم جائے جائے مہارش رضا